لیور انسانی جسم کے چند بڑے اور اہم آرگن میں سے ایک ہے جو پانچ سو سے زائد اہم کام جن میں خون کی صفائی، زہرل مواد کا اخراج اور گزہ کو توانائی میں بدلنا، ویٹیمنز اور منرلز کو سٹور کرنا بھی شامل ہے۔ اسی لیے اس کو جسم کا رکھوالہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے یا یہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہ کر سکے تو پوری جسم کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ فیٹی لیور ایک ایسی بیماری کا نام ہے جس میں لیور کے اندر چربی جمع ہو جاتی ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ الکولک فیٹی لیور اور نان الکولک فیٹی لیور اور لیور میں فیٹ جمع ہونے کی اور بھی کئی وجہات ہو سکتی ہے لیکن سب سے عام میٹابولزم کے مختلف خرابیاں ہیں۔ جیسے ڈائیبیٹیز، دورانی حمل ایکیوٹ فیٹی لیور، گولائی کوزن سٹوریج ڈیزیز اور زیادہ آئلی فوڈ وغیرہ اور انفلومیٹری باول سنڈروم اور ہپاٹیٹ سی بھی اس بیماری کی وجہ بن سکتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جو لیور کو نقصان پہنچاتے ہیں جیسے مناسب مقدار میں پانی نہ پینا۔ آپ میں پہلے سنا ہوگا کہ کم آز کم سات سے آٹھ گلاس پانی ضرور پینا چاہیے۔ ویسے تو یہ بہت زیادہ لگتا ہے لیکن ہمارا جسم تقریباً ستھر فیصد پانی پر مشتمل ہے۔ اس لیے ہمارے جسم کو زیادہ سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کی کمی برائے راست لیور کے جسم سے زہرل مواد کی اخراج کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور میٹھے چیزوں کا زیادہ استعمال لیور کو بیماریوں کا شکار بنا دیتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چینی کے اثرات کو صرف لیور کے سیلس ہی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب اگر بہت زیادہ میٹھا کھایا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ لیور کے لیے اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے چینی کو بلکل چھوڑنا نہیں ہے بلکہ کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارا لیور اپنا زیادہ تر کام رات کو کرتا ہے جب ہم نیند میں ہوتے ہیں۔ اس لیے رات کو زیادہ کھانا لیور کے کام کو بڑھا دیتا ہے۔ زہریل مواد کا اخراج لیور کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور لیسن اس حوالے سے بہترین غزاؤ میں سے ایک ہے۔ کیونکہ لیسن میں ایک انٹی آکسیجنٹ ایلیسن جسم کو تقصیلی تناو سے ہونے والے نقصان سے بچاتا ہے۔ ایلیسن وہ اہم کمپاؤنڈ ہے جو لیور کے انزائمز کو حرکت میں لاکر نقصان دہ مواد کو خالج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس لیے لیور کو صحت مند رکھنے کے لیے دن میں کم سے کم ایک لیسن کو بھون کر یا کسی اور طریقے سے ضرور کھانا چاہیے۔ اور گاجر میں انٹی آکسیجنٹس، ویٹامینز، منرلز اور گوزائی فائبر اچھی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کا جوس لیور میں دی ایچ اے اور مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ لیور کو کم کرتا ہے اور لیور میں فیٹ جمع ہونے اور زہریلی مواد سے ہونے والے نقصان سے بچنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اس لیے فیٹی لیور والے افراد کو چاہیے کہ وہ دن میں دو سے تین گلاس گاجر کا جوس ضرور استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ہی سیب میں موجود پولی فینلز لیور کی سویلنگ کو کم کرتے ہیں جس سے کئی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزانہ ایک سیب ضرور کھانا چاہیے۔ اور مشلی پروٹین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو کہ لیور کو صحت مند رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مشلی کا استعمال کرنے سے ہمارے جسم کو ایمینو ایسٹ اور اومیگا تھری فیٹی ایسٹ حاصل ہوتے ہیں جو کہ لیور میں نقصان پہنچانے والے فیٹ کو کم کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے فیٹی لیور والے پیشنٹ کو ہفتے میں کم از کم دو مرتبہ مشلی ضرور کھانی چاہیے۔ بس اس میں تیل کا زیادہ استعمال نہ کرے کیونکہ تلی ہوئی چیزیں لیور کیلئے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ مشلی کو ہمیشہ سٹیم کر کے کھانا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اور پانی کی کمی ہمارے جسم میں مختلف بیماریوں کو جنم دیتی ہے جن میں لیور کا فنکشن بھی شامل ہے۔ اس لیے روزنا آٹھ سے دس گلاس پانی کا استعمال لیور کی صفائی کے کام کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے علاوہ فیٹی لیور کے گریلے علاج کے لیے ایک مٹھی املی کو ایک لٹر نیم گرم پانی میں اچھی طرح مکس کر کے اس میں ایک چمچہ پیسا ہوا گڑ شامل کیجئے۔ اور صبح سے لے کر شام تک تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ ایک لٹر پانی پی لیجئے۔ اس علاج کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن استعمال کرنا ہے۔ بس اس کا لگاتار استعمال کرنے سے کچھ ہی دنوں کے اندر فیٹی لیور دور ہو جائے گا۔ بس خیال رہے کہ اس علاج کے دوران خون کو پتلا کرنے والی کوئی بھی دوائی استعمال نہ کرے۔ اور دماسہ بوٹی کپ آرڈر دن میں تیم مرتبہ پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے فیٹی لیور اور لیور سے جڑی ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین علاج ہے۔ اس علاج سے جسم میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا۔ بتایا ہوئی باتوں پر عمل کر کے کچھ ہی ہفتوں میں آپ فیٹی لیور کو دور کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ٹیسٹ بھی کرواتے رہے جب آپ کا ٹیسٹ نارمل آ جائے تو یہ علاج بند کر لیجے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سبسکرائب کیجئے اس چینل کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی رائے ہو تو کومیٹ کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ